لاہورنی جی آرٹ گیلری میں رافت حسین کی پینٹنگز کے کشف رحمت سولو شوکائے نکات کیا گیا کشف رحمت شو میں امدہ فن پارو کی پینٹنگز میں آئل کلرز کا استعمال کیا گیا کشف رحمت نمائش میں کیلی گرافی کو 3D ورڈ میں پیش کیا گیا قرآنی آیات اللہ کے نام اور اسلامی پینٹنگز کے 33D فن پارے پیش کی گئے نمائش میں چیف گیسٹ استاد محمد علی زاہد استاد عبد الماجد اور سی او آویسٹر آرٹ گیلوی محمد والی سمیت شہریوں کی کسی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر رافت حسین کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا مہمان خصوصی محمد علی زاہد کو پروفیسر انور مسود نے خطات آزم کا خطات سے نوازا تھا کیلی گرافی آرٹ اور پینٹنگز کا ذوق رکھنے والے شہریوں نے امدہ پینٹنگز پر رافت حسین کے کام کو سراہا میں ایک کریئیٹیو آرٹسٹ ہوں آج الحمدللہ آوستر آرٹ گیلری لہور میں میری سولو ایکزیبیشن ہے اور میں تھوڑا سا آپ کو اپنے کام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے کام میں کوشش کی ہے کہ جو قرآنی آیات ہیں ان کو سمجھ کر جو قدر لینگ بھی جو اس کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں کہ میں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جو تھریڈیزم ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے تو باقی سب سے اور کوششی والی بات یہ ہے کہ تمام پاکستان کے جیترے بڑے اسعادہ کرام ہیں وہ آج آل حمدللہ میری ایکزیبیشن کے اوپر آئے ہیں جو میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت والی بات ہے امیزنگ تھی سائی ایکزیبیشنز اور سائی آرٹسٹ آئے میں تھے اور بہت مطلب لرن کرنے کے لئے بہت زیادہ ملا اور ایک سٹوڈنٹ کے لئے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایکزیبیشنز اٹھنٹ کریں اور کافی اسے لرن کرنے کے لئے مل جاتا ہے آپ کو کسا لگا آج کیا ایکزیبیشن ایکزیبیشن بہت اچھی تھی اور کافی حد تک ہیلپفل بھی تھی جی یہ رافت اسین کی ایکزیبیشن ہے کیلیگرافی کی تو یہ میں نے کیوں ریڈ کی یہ ایکزیبیشن ہے بہت اچھا کام ہے بڑا موڈرن کام ہے اور بڑا کلرفل کام ہے تو میں آپ سب کو ریکویسٹ کروں گا آپ آئیں اور اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں اسلام علیکم میرا نام انم اکبال ہے آج ہم اسے ایکزیبیشن پر آئے ہیں تو یہ دیکھ کر ہمیں یہی لگا کہ انہوں نے موڈرن کام کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کیا ہے اس میں میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گے ایسی ایکزیبیشنز ہونی چاہیے کیونکہ ہم جیسے آرٹس ایسا کام دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے انہوں نے اس کمپوزیشن میں دو تین خط کو مکس کیا ہے اور کس طرح سے اس کو سٹائلائز کیا ہے اور وارم کلرز کے ساتھ کس طرح نے ڈاک شیرڈ اٹھایا ہے تو یہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ خط ہم نہیں سیکھا ہے یہ اس طرح سے موڈرنائز کر سکتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بہت اچھی اپرشنیٹیز ہے اگر ایسے خوب نہیں چاہتے ہیں کیسا لگا آج کا ایک زیادہ بہت اچھا لگا سرکا ایک زیادہ اور میں اٹریبیوٹ پیش کروں گی کہ انہوں نے اتنے اتنے بڑے بڑے سکیل پر کام کیا ہر اینگل پر کام کیا ہر سائز پر کام کیا اور کس طرح کس ڈیمنشن میں ہونا چاہیے انہوں نے اس طرح سے بتایا تو یہ ہمیں دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے آرٹسٹ بھی ہمارے بیچ ہیں جن سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں جی اسلام علیکم اور رافت بھائی کے ساتھ مجھے کام کرنے کا بھی موقع نصیب ہوا اور رافت بھائی کا کام ہے آج ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت کام ہے وہ کیلی گریفی میں جو جدید اور منفر سٹائل کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کو موڈیفیکیشن کے ساتھ ان کی ساری کمپوزیشن میں میں دیکھ رہی ہوں کہ کالر سکرین فیبیولیس ہے ان کا کنٹرول فیبیولیس ہے پھر جو انہوں نے اوور لیپنگ کے ساتھ ایک 3D ایمپیٹ کریئیڈ کیا ہوا ہے تو کیلی گریفی کو موڈن نظم کی طرف لے جا کر انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی عالی اپروچ کے ساتھ ایک نیا انداز دکھایا ہے مجھے بہت خوشی ہوئی رافت بھائی کا یہ کام دیکھ کر کہ ہماری کیلی گریفی کو بھی ہم موڈنائز کر سکتے ہیں اس میں پرنسپل آف ڈیزائن ڈال کر موڈیفیکیشن ڈال کر کالر سکن کے ساتھ پھر جو آیت کے میں فوم سے ریلیونٹ کالر بیکگراؤنڈ انہوں نے چوز کیا ہے پھر جہاں انہوں نے کوئی ڈیزائن کے ایلیمنٹ کے مطابق چیزیں ایمفیسائز کی ہوئی ہیں تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اپروچ ہے ان کے سامنے کو میرا نام نوشین ماتیدہ میں ویچول آٹسٹ ہوں اور آج اوستر آٹ گیلری میں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو رنگ ہیں یہ ہر پینٹنگ ایک منفرد انداز میں اپنی ایک الگی جرنی پیش کر رہی ہے اور یہ مجھے بہت ان کا 3D اور 2D کام جو ہے کہ اس کا جو مکسچر ہے رنگوں کا کالیگرافی اور موڈنیزم ایک یہ بہت اچھا ایکسپیرمنٹ اور یہ میں اور میرے بچے فیملی کے ساتھ آئے ماشاءاللہ انہوں نے بہت انجوائے کیا آج جب بہت بہت اچھا لگا ہے اس طرح کا کام بہت کام دیکھنے کو ملتا ہے اور میں سب سے یہ کہوں گی کہ یہ اور اسٹر آٹ گیلری میں آئیں اور یہ اس کو کام کو دیکھیں اور اپیچیٹ کریں